نمیسکار سراج اکسپس دیکھ رہے ہیں آپ بلیٹین میں آپ کے ساتھ میں ہوئے شکوگوری خبروں کی شروعات کریں گے اور خبر کھچواہوں سے دیکھیں جہاں پولیس نے ایک سرپنچ کو ووٹروں کو دھمکانے کے آروپ میں گرفتار کیا ہے پرادیت سنگھ نام کے اس سرپنچ پر آروپ ہے کہ اس نے لوگوں کو کانگرس کے پکش میں ووٹڈ ڈالنے کی دھمکی دی ماملہ راجعوں کے بیدھان سبحشویت کے چھترپوز زلے کے جو راہا گاؤ کا بتایا جاتا ہے اشیر کی بات تو یہ ہے کہ آروپ ہی سرپنچ کناتہ بھاچپا کے ہیں لیکن اس کے بعد بھی وہ کانگرس کے پکش میں ووٹڈ ڈالوا رہا تھا پولیس نے اس پورے ماملے میں کیس درج کر لیا ہے اور اس بیدھان سبحشویت سے بھاچپا کے پیٹراشی الویند پکھیریہ کی کانگرس امیدوار کی ناتی راجعہ اور سماجھوادی پاٹی کی امیدوار دھیر چطوروزی سے سیدھ ہی لڑائی ہے دھیر چطوروزی راجع سبح کے پورو سانسا سبتی برتے چطوروزی کے بیٹے ہیں آئیے سناتے ہیں سرپنچ کیسے ووٹڈوں کو دھمکا رہے ہیں تو بھائی سب یہ بتا جا جیسے ہماری ٹھینی آؤ کاتو کی ہماری سنگے چلنا ہے تو ہم نے چلے گئے پورو میکنہ تو سنگے جائے تو پہنا ملے گیٹا پرسان نہ ہو بھائی سب آپ نے جو کہو تو ہم نے سب کی بوٹ دیوائی ہیں میں بیٹا کو چھو یہ نہیں جو میں اسی سے کو چھو یہ نہیں جو اگر چہو جا وہ تو بروں میں لگاو تو سرپک چیت نہیں ہے یہ مانگ گئے تو ہم نے انجام بیار احسن سب کی بیٹا ہے بھائی سب کسے بتا جو بھائی سب وہ رکاتے جنتکاروالے دولی کیوں کا بتا دی جیسے انگے تر ہوگا تو میں نے انہیں کہ بتاو ہے بھائی سب انہیں کہو بھائی سب انہیں کہو سب میں بتا دو بتاو میں کر پروں آپ ہمیں سکایت کرنے جانے جانے بھائی صاحب انہوں نے کہو کہ بتا دیو تو منا بتا دیو تو سونے کا مننے تو ہمیں سکایت کرنے جانے ہری موہن کشوہ جو گئے پیرے تھے ہری موہن جی کیا کچھ بادشیت ہوئی تھی آپ کی سرپنچ مہودے سے اور کیوں انہوں نے دباؤ بنایا آپ کیوں پر کی کسی ایک ہی پانچی کو ووٹ دو یہ میڈام ریکارڈنگ جو ہے سرپنچ کے چھوٹے بھائی ہیرین سنگھ اپکو سنگھ کی ہے یہ تیسری ریکارڈنگ ہے اس کے پہلے سرپنچ نے مجھے دوسرے نمبروں سے دو بار دھم کی تھی یہ سرپنچ صاحب والی نہیں ہے یہ سرپنچ صاحب والی ریکارڈنگ نہیں ہے یہ سرپنچ صاحب کے بھائی کی ریکارڈنگ ہے ہاں ہاں وہ ریکارڈنگ کہاں پر ہے وہ ریکارڈنگ میں نے بائیرل کر دی ہے تینوں ریکارڈنگ ہی میری بائیرل سے ہیں اچھا کیا کچھ کہا تھا آپ سے یہ جو ریکارڈنگ میں جو آ رہا ہے مجھے گھر گلوز کی مجھے جان سے ماننے کی دھم کی تھی نہیں تو دباؤ کیوں بنایا گیا کہ آپ کس کو ووٹ دیں کیا کچھ کہا گیا تو آپ وستان سے بتائیں یہ جو پردیف سنگھ والی بات بتائیں یا آپ کو والی بات بتائیں جن کے ریکارڈنگ اوپر بولنا ہے پردیف سنگھ کے اوپر بولنا ہے آپ پوری باتیں وستان سے بتائیں شروع سے لے کر کے ہاں ہاں شروع سے ایکشلی میں نے بات کی ہے کہ پردیف سنگھ جو ہے کانگریس کو سپورٹ کرتا تھا اور میں جنرکار پارٹی دولی کو سپورٹ کرتا تھا میں نے جنرکار پارٹی دولی کا پرچار کیا اور یہ لوگ پرمیرس کا کرتے رہیں اور بوٹنگ کے پہلے ایک دو بار انہوں نے کہا بھی کہ آپ کانگریس کو بوٹ کروائیں جیسے کہ ایک عام ناجرک کسی کو دریکلی منہ تو نہیں کرتا کہ میں تمہیں بوٹ نہیں سوں گا اسی پرکار سے میں نے بھی سبھی پارٹی دولی کو بات کرتا ہے سرپنچ جی اگر کانگریس کو بوٹ دلوانا چاہ رہے ہیں تو بڑا سوال یہ ہے کہ سرپنچ مہودے تو خود بھارتی جنتہ پارٹی سے ہیں پھر وہ کانگریس کو کیوں بوٹ دلوانا چاہ رہے تھے ان کی لاجنی تھی ہے ان کا ایک بھائی بھارتی جنتہ پارٹی میں کار کرتا ہے اور دوسرے سرپنچ ہیں یہ کانگریس پر کام کرتے ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں یا تو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی یا تو کانگریس کی جس کی بھی بنے گی اسی میں سامل ہو جائیں گے اور کہیں گے ہمارے پارٹی ہے یہی سن کی لاجنی تھی ہے اچھا تو جس وقت سرپنچ مہودے نے آپ کو فون کر کے دھمکایا تھا تو انہوں نے کس کو ووٹ دینے کیلئے کہا تھا حریموغن جی جب سرپنچ نے سب سے پہلے آپ کو فون کیا تھا تب انہوں نے کیا کہا تھا کہ کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے انہوں نے ووٹ کیلئے مجھ سے پہلے کہا تھا فون پر مجھے دھمکی دی گئی ہے ٹھیک ہے فون پر آپ کو کیا دھمکی دی گئی تھی جو ابھی ریکورڈنگ میں سے آیا ہاں نہیں ہم نے سنا لیکن ہم پھر سے آپ کی مو سے سننا چاہتے کیا دھمکی دی انہوں نے دھمکی یہ دی تھی کہ تم نے ڈولی کا پرچار کیا ہے اگر ڈولی کو گیارہ بوٹ سے چودہ بوٹ سے ایک بھی جیادہ بوٹیں ملا تو گیارہ تاریخ کو بوٹنگ کھلائے گی اور تم بارے تاریخ کو میرے پر لسکائے گی بارے تاریخ کے بعد تم جورہاں میں جندہ نہیں بچو گی تم اور تمہارے پریوار کو جورہاں سے سبتہ داب کر دیا جائے گا میں جان سے مار دیا جائے گا اس ترکار سے وہ دھمکی بڑے سبت میں بولتے رہے میں انہوں نے بار بار نیویزن کرتا رہا لیکن انہوں نے میرے نیویزن کو سنا ہی نہیں وہ لگاتا اسی ترکار سے شکایت کی آپ نے اس پورے معاملے میں پولیس سے شکایت کی پولیس سے اس کی شکایت سے میں نے کلیکٹر صاحب ایسکی صاحب کے ہاں کی تو جیسے ہی ان لوگوں کو پتا چل گیا کہ میں کلیکٹر صاحب اور ایسکی صاحب کے ہاں کلیکٹر نے آیا تو اسی سممنہ میں ان کے چھوٹے بھائی دھیرند سنگھ اور پہ اپورا جا جو کی باردی جندہ پارٹی کے ساگر سمبھا کی میڈیا پڑھاری ہیں ان کا پون قریبا پات بجے مجھے آیا دوسرے دن اور انہوں نے بھی میرے ساتھ بہت گالی گلوج کی پہلے پاس سے پونچا کیا گھٹنا ہوں تو میں نے سرپانس اببالی کون کے رمکی پوڑی بتائی پرانچ یہ بڑے کرکر سے پولیس نے آپ کو سرکشہ مہیا کرائی پولیس نے آپ کو سرکشہ مہیا کرائی ہے کیونکہ جان سے مارنے کی دھنکی آپ کو دی گئی ہے تو آپ نے سرکشہ لی کیا پولیس سے میں نے اس پی صاحب سے کہا تھا اس پی صاحب کے ہمیں آئے ہیں کہ الیکٹر صاحب کے یہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے آویزن دے دیجئے اور ان پر مقابلہ قائم ہو جائے گا آپ کو سرکشہ ملی پولیس کی طرف سے مقدمہ تو قائم ہو ہی جائے گا کیونکہ جان سے مارنے کی دھنکی ملی ہے تو کیا آپ کو سرکشہ دی گئی پولیس کی طرف سے نہیں ابھی اکرام یہ کہہ دیا گیا ہے کہ تم ستند رہو گاں میں رہ سکتے مجھے پولیس کے پروٹیکشن ابھی نہیں دی گئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پولیس پروٹیکشن کی ضرورت ہے جی ہاں مجھے تو رکھتا ہے ٹھیک آگے اب آپ کیا قدم اٹھانے جا رہے ہیں میں یہ قدم اٹھانے جا رہا ہوں جو یہ ان کا دھاندلی ہے گاؤں میں جیسے کی جورہ گاؤں ہیں ایسے کئی گاؤں ہیں ہمارے شیطے میں لوکوشنگر بگاسکنڈ میں جہاں پر انہیں کی دھاندلی چلتی ہے یہ دی میڈان اس پرکار سے انہیں کی دھاندلی چلتی رہی تو ہمارا لوگ تنترے کیسے کہلائے گا کہ ایک عام جنسی ہم سمجھ رہے ہیں آپ کی پیڑا بھی سمجھ رہے ہیں لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ اس لوگ تنتر میں جو جن پرتی ندھی ہیں ان جن پرتی ندھیوں کو بھی آپ ہی لوگ چنتے ہیں اور آپ ہی لوگ اپنے سرو پر بچھا لیتے ہیں آپ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے آپ کو سنویدھان نے یہ ادھیکار دیا ہے کہ ہاں کس طرح ہے کہ جن پرتی ندھیوں کو چن کے اپنا پرتی ندھیت کرنے کے لیے بھیجنا ہے اس بات کا بھی آپ لوگوں کو دھیان رکھنا چاہیے تاکہ اس طرح ہے کہ جن پرتی ندھی ہیں وہ آگے سے لوگ تنتر کا مکھول نہ ہو رہے ہیں بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات شید کرنے کے لیے